دوستو اس انڈسٹری میں صرف ایکٹرز ہی نہیں ہیں جو کی رچسٹ لوگوں کی سوچی میں آتے ہیں بلکہ بہت سے ایسے اتلیٹس بھی ہیں جو اس سوچی میں آتے ہیں آج ہم آپ کو انہی لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے کھیلوں کے دورہ اپنی بہت اچھی پراپرٹی بنائی ہے اور آپ لوگ بھی یہ جانکاری جان کر سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ لوگ اتنا پیسہ کیسے کما لیتے ہیں تو اس سوچی میں نمبر دس پر ہیں سچین تندولکر دوستو سچین تندولکر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے وہ انڈیا کے ٹاپ کرکٹرز میں آتے ہیں ان کے نام سو سینچری مارنے کا ریکارڈ بھی درج ہے اور ان کی پراپرٹی بھی بہت زیادہ ہے ان کے پاس ممبئے میں کئی سارے فلیٹس ہیں ان کے پاس بہت ہی لگزریز گاڑیاں بھی ہیں اور ان کی نیٹ ورث ہے ایک ہزار چھے سو پچاس کروڑ روپے یہ مہنگی مہنگی گاڑیاں پہننے کے ابھی شوق رکھتے ہیں ان کی گاڑیوں کی کلیکشن میں بی ایم ڈبلیو کی لگ بگ سبھی گاڑیاں شامل ہیں کیونکہ سچین بی ایم ڈبلیو کے برانڈ بیسٹر ہیں ساتھ ہی اس کے علاوہ ان کے پاس فراری اتھوہ انیب بڑی برانڈ کی گاڑیاں بھی ہیں اس سوچی میں نوے نمبر پر آتے ہیں اشہور پروفیشنل فٹوال پلیئر ہیں جو کی فارورڈ کھیلنے میں ماہر ہیں دنیا کے بیسٹ فٹوال پلیئر کا ٹائٹل بھی ان کو دیا گیا ہے فٹوال کے پرتی ان کے پاگلپن اور پیار نے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا کی انہوں نے فٹوال کی دنیا میں نام ہی نہیں بلکہ بہت سارے پیسے بھی کمائے ہیں ان کی گل سمپتی دوہزار نو سو سات کروڑ روپے ہے یہ بارشلونہ میں ایک سندر گھر میں رہتے ہیں جو کی بہت ہی ایکسپنسیو ہے اس گھر کی قیمت سات ملین ڈالر ہے ان کے پاس گاڑیوں کی کلیکشن میں فراری کی 335S, سپائیڈر, کیلی ایٹی اور ڈی کیو سیون اور ڈی آر ایٹ جیسی بہت سی عالی شان گاڑیاں شامل ہیں ان کے پیسے کمانے کا سورس ایک تو فٹوال گیم ہے اور دوسرا یہ سپانسرشپ سے بھی پیسے کماتے ہیں نمبر آٹھ پر آتے ہیں روزر فیڈر یہ ایک پروفیشنل ٹینس پلیئر ہے ایٹی پی نے ان کو سکسٹ رینک دیا ہے ٹینس کے کھیل میں ان کا بہت ہی فیمس نام ہے روزر نے گرینڈ سلیم میں جوائنٹ ریکارڈ بنائے ہیں انہوں نے ٹینس سے 3271 کروڑ کی پراپرٹی بنائی ہے روزر ایک بہت ہی سندر گھر میں رہتے ہیں اور ان کی گاڑیوں کی کلیکشن میں مرسیڈیز بینز کی بہت بڑی بڑی گاڑیاں شامل ہیں یہ سپانسرشپ سے بھی پیسہ کماتے ہیں اس سوچی میں ساتھویں نمبر پر ہیں لیبرون جیمز ساتھویں نمبر پر یہ ایک پروفیشنل امریکن باسکٹ بول پلیئر ہیں انہیں مائیکل جارڈن سے بھی کمپیر کیا جاتا ہے باسکٹ بول کے پردین کے پیار اور ان کے پاگلپن نے انہیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ یہ اتنے امیر بن چکے ہیں کہ انہوں نے باسکٹ بول سے 3490 کروڑ کی سمپتی بنائی ہے مینشن میں رہتے ہیں ان کی مینشن کی قیمت 36.8 ملین ڈالر ہے ان کی گاڑیوں کی کلیکشن میں شیولے، فراری جیسی عالیشان گاڑیاں شامل ہیں نمبر چھے پر آتے ہیں کوب برائنٹ یہ ایک پروفیشنل باسکٹ بول پلیئر ہے اور بہت سے لوگ کوب برائنٹ کو باسکٹ بول کی جان مانتے ہیں کوب برائنٹ کو باسکٹ بول سے پاگلوں کی طرح پیار ہے اور اس کے دوارہ انہوں نے 3634 کروڑ کی پتی بنا لی ہے کوب ایک سندر سے محل جیسے گھر میں رہتے ہیں ان کے پاس کافی ساری گاڑیوں کی کلیکشن ہے اس سوچی میں مانچویں نمبر پر آتے ہیں کرسٹیانو رونالڈو یہ ایک فٹوال پلیئر ہیں اور ان کو یدی اس سوچی میں پانچویں ستان پر رکھا گیا ہے تو اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے انہیں فٹوال کا کنگ بھی کہا جاتا ہے کرسٹیانو رونالڈو سب سے اچھے پلیئر میں سے مانے جاتے ہیں انہوں نے 3738 کروڑ روپے کی سمپتی بنا لی ہے کرسٹیانو رونالڈو ایک سندر سے منشن میں رہتے ہیں جس کی قیمت 8 ملین ڈالر ہے ان کے پاس 3 فراری ہیں جس میں سے ایک کی قیمت 4 کروڑ روپے ہے اس لسٹ میں چوتھے استان پر آتے ہیں فلائیڈ میویدر یہ ایک باکسنگ پلیئر اور پروموٹر ہیں باکسنگ میں ان کا بولوالا بہت ادھک چلتا ہے یہ فیمس باکسنگ پلیئر رہ چکے ہیں اور اپنے کریئر میں انہوں نے اندرہ ورلڈ ٹائٹل جیتے ہیں باکسنگ کے کریئر سے انہوں نے 4107 کروڑ کی سمپتی بنا لی ہے اور یہ پروموٹر بن کر بھی کافی پیسے کما رہے ہیں ان کے پاس گاڑیوں کے کلیکشن میں فراری لیمبرگینی آڈی جیسی بہت ساری گاڑیاں ہیں یہ لاؤس انجلیس کے بہت ہی اچھے گھر میں رہتے ہیں جس کی قیمت 25 ملین ڈالر ہے نمبر تین پر آتے ہیں مائیکل شمکر یہ ایک ریٹائر جرمن ریسنگ ڈرائیور ہے انہیں ورلڈ ریسنگ چیمپنشپ میں سات بار ورلڈ ٹائٹل مل چکے ہیں اپنے سمیں کہ یہ بہتر ریسنگ ڈرائیورز میں سے مانے جاتے ہیں ان کی کل سمپتی 4361 کروڑ روپے ہے یہ سوزر لینڈ کے ایک بہت ہی زندر گھر میں رہتے ہیں اور ان کی گاڑیوں کی کلیکشن میں بہت ساری آلی جان گاڑیاں شامل ہیں اور یہ سپانسر شپ سے بھی اور یہ گیاپنوں سے بھی خوب پیسہ کما رہے ہیں اس سوچی میں دوسری نمبر پر آتے ہیں ٹائگر ووڈز یہ ایک گولفر ہیں یہ گولف کی دنیا میں کنگ مانے جاتے ہیں گولف کی دنیا میں یہ 5 چیمپن گولڈ ریکارڈ ہولڈ کرتے ہیں ووڈز آج تک کے دنیا کے سب سے اچھے گولف پلئر مانے جاتے ہیں یہ گولف کی دنیا سے 5,815 کروڑ روپے کی سمپتی بنا چکے ہیں ان کے پاس کافی آلی شان گاڑیاں ہیں اور یہ بہت ہی آلی شان گھر میں رہتے ہیں نمبر ایک پر آتے ہیں مایکل جارڈن جو کی ورطمان میں ایک امیر بزنس مین ہے اور پور باسکٹ بال پلئر رہ چکے ہیں ان کی سمپتی 13,811 کروڑ روپے ہے ان کا لائف سٹائل ان کی گاڑیوں کی کلیکشن دیکھ کر ہی لگایا جا سکتا ہے انہوں نے باسکٹ بال سے تو پیسے کمائے ہی ساتھ میں اپنے بزنس سے بھی کافی پیسے کمائے ہیں تو دوستو یہ تھے دنیا کے ٹاپ ٹین امیر ایتلیٹس تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں پلک کر ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا دنیا واد موسیقی موسیقی موسیقی